سمندر میں اڑنے والی مشلی کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے نایاب نسل کی یہ مشلی بلوچستان کے ساحل سے ملی ہے اس کے مزید خوبیاں بتا رہے ہیں مونس احمد پاکستان کی زمین بھی مادنیات سے مالا مال ہے اور سمندر بھی نادر و نایاب آبی حیات سے بھرا پڑا ہے یہ کہنا ہے وائل لائف کے ماہرین کا کیونکہ انہیں ملی ہے بلوچستان کے ساحل سے اسپائن ٹیل موبیولا یہ نایاب مچھلی اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے اردو میں اسے کارینج مچھلی کہتے ہیں راس ملان بلوچستان میں سمندری حیات پر ریسرچ کے دوران وائل لائف کے ٹیم کو کارینج مچھلی ملی ہے جیپنیز موبیولیٹ یا اسپائن ٹیل موبیولا کہتے ہیں اس کا ایک تقریباً آٹھ فٹ چوڑا مچھلی جو ہے ماہیگیروں کے جال میں فس گئی وائل لائف کے ماہرین کہتے ہیں تیس سال پہلے بھی اسپائن ٹیل قسم کی مچھلی ملی تھی جاپانی نسل کی یہ مچھلی دنیا بھر میں مادوم ہو رہی ہے پاکستان کے سمندر میں اس کی موجود کی خوش آئین ہے یہ نہ صرف پانی میں چھیل کی طرح تیرتی بھی نظر آتی ہے بلکہ یہ پانی سے جم بھی کرتی ہے ماہرین کے مطابق کارین مچھلی اپنی منفرد شکل اور خصوصیات کے ساتھ انسان دوست بھی ہے اس کے تحافظ اور افضائش کے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں کیمرمن ایرک پریرہ کے ساتھ مونس احمد سما کراچی سمندر میں اڑنے والی مچھلی کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے نایاب نسل کی یہ مچھلی بلوچستان کے ساحل سے ملی ہے اس کے مزید خوبیاں بتا رہے ہیں مونس احمد پاکستان کی زمین بھی مادنیات سے مالا مال ہے اور سمندر بھی نادر و نایاب آبی حیات سے بھرا پڑا ہے یہ کہنا ہے وائل لائف کے ماہرین کا کیونکہ انہیں ملی ہے بلوچستان کے ساحل سے اسپائن ٹیل موبیولا یہ نایاب مچھلی اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے اردو میں اسے کارینج مچھلی کہتے ہیں راس ملان بلوچستان میں سمندری حیات پر ریسرچ کے دوران وائل لائف کے ٹیم کو کارینج مچھلی ملی ہے وائل لائف کے ماہرین کہتے ہیں تیس سال پہلے بھی اسپائن ٹیل قسم کی مچھلی ملی تھی جاپانی نسل کی یہ مچھلی دنیا بھر میں مادوم ہو رہی ہے پاکستان کے سمندر میں اس کی موجود کی خوش آئین ہے یہ نہ صرف پانی میں چیل کی طرح تیاری ہے